درگو میں آجید یادو سماس کی سمیلن میں کائکرم میں شامل ہونے پہنچے مدی پدیس کی مکہ منتی موہن یادو کا سماس کی لوگوں نے بھاوی سواگت کیا اس دوران سباہ کو سموحید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماس کی لوگوں کو ایک جھوٹ ہو کر رہنا چاہیے بھگوان شکرشن کے پت چنہوں پر چلیں درگو میں ایجید یادو سماج کی سمیلن کا اکرام میں شامل ہونے پہنچے مدر پدیس کی موکی منتی موہن یادو کا سماج کے لوگوں نے بہت فی سواگت کیا اس دوران سباکتو سموحید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماج کے لوگوں کو ایک جھوٹ کر رہنے کی عوشتہ ہے بتا دے درگو جلے کی ماناس بھون پرانگر میں ایجید یادو سماج کے سمیلن نے موکی حتیدی کے روپ میں مدر پدیس کی موکی منتری موہن یادو شامل ہوئے اس موقع پر سمیلن کو سمبوحید کر رہے موکی منتری شریف موہن یادو نے کہا کہ بھگوان کشن کے ماننے والے اور رام اور کشن کے لیے تو ہماری پوری سنسکرطی دنیا میں پہچانی جاتی ہے بھگوان کشن کے جیون کال کو ہم دیکھیں سماج کے سامنے اپنا ادھارن بنا کے رکھا اور کوئی نہیں ہمارے گوپال کشن بھگوان ہی تو ہیں جن کا پورا جیون سب کے سامنے ہے شکرشن کی طرح ہمیں بننا چاہیے جس طرح اپنے کشٹوں کا سمدھان کیا اسی طرح ہمیں بھی اپنی سمسیاں کا سمدھان کرنا چاہیے سماج کی لوگوں کو ایک جھوٹ ہو کر رہنا چاہیے اور سب کا ساتھ دینا چاہیے راجنات گامستان سے سنتوش پانڈے درگو شہر ویدھائک گجین یادہو رائیپور ویدھائک راجش پورت وہ یادہو سماج کی وریشت پتہ دکاری ایوہ بڑی سنکھیا میں سماج کی صدد سے شامل رہے دیکھیں میں آج 36 گڑھ کے دوروں پہ تھا مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ ہماری بھارتی اندہ پارٹی کے ویبین دوروں کے ساتھ ساتھ میں سماج کے کارکم میں بھی آیا تھا اپار اس ساتھ ان کے ساتھ میں سب نے سواغت کیا میں درگ کے ہمارے آدھو سماج کے سبی سماج جو انہوں کا ابھی دیندن کرتا ہوں اور بجائی دینے چاہتا ہوں امیت کرتا ہوں یہ پرین بنا رہے گا بار بار آتے رہے گا ایسین نیوز کے لیے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ